موسیقی 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 ہوا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی ایریں بھی دیں گے اور ان کو چلان بھی باری چلان کریں گے ان کے جنہوں نے انکروجمنٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو میں نے کل بھی وارنگ دیا تھا اس سے پہلے بھی وارنگ دی ہے اور انشاءاللہ یہ مین سوسا روڈ بڑا مصروف روڈ ہے جنہوں نے یہ ملی بغت سے جو سرکاری ملازمی جنہوں نے یہ کام کروایا ہوا ہے آیا ان کے خلاف بھی آپ کچھ کاروائی کروائیں گے انشاءاللہ جو اس میں ملوث ہوں گے اور کالی بیڑوں کو بھی ہم انشاءاللہ سارے عام سامنے لے کر آئیں گے جنہوں نے یہ شہریوں کے ساتھ اور مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اللہ کی زمین کو وسیع ہونا چاہیے اور اللہ کی زمین کو ان لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے ہم انشاءاللہ آسانی ہونے دیں گے جی آپ نے ایف ڈی اے کے اہلکار جناب سناولہ صاحب کی بات سنی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور سپیشلی جن لوگوں نے جو قبضہ مافیاز ہیں جو بڑے سٹرونگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کا ہم سہر جو عوام پہ ہے جو خوف ہے وہ تاری ہے وہ اس کو ختم کریں گے اور اس کو بالکل اس نیٹ ورک کو بریک کریں گے اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی ہے کہ جو اہلکار اس میں ملوث تھے ہم ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور ان کے خلاف بھرپور کارونے کاروائی کرے گی اور اپنے حکومت کے جو آڈرز جاری کیے ہوئے ہیں ان پر منوان عمل کروائیں گے تجاوزات کے خلاف کاروائی حکومت کا ایک احسن اقدام ہے جس کو عوام میں بھرپور پر زیدہی مل رہی ہے اسی سلسلہ میں فیصلہ باز کے تمام علاقوں میں کاروائیاں جاری ہیں سٹیٹ آفیسر امتیاز گرائی کی سربراہی میں انکروچمنٹ اسپیکٹر سنال دانے شہر کی مصروف تین شہرہ سوسہ روڑ پر کاروائی کرتے ہوئے بھاری جرومانے کیے اور روڑ کو تجاوزات سے کلیر کروایا سڑک کنارے فروڈ اور سبزی کے اڈے ارسد راز سے کائن تھے ختم کروا کر راگ وزور کو صاف کروایا یہ ناظرین آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کس جگہ پہ انہوں نے یہ فروڈ کے جو ہیں وہ ٹھیلے مستقل لگائے ہوئے ہیں جبکہ یہ گورنمنٹ جو ہے اور ہماری جو پاک فواج ہے وہ دہشتگری سے نبرز عظماء ہے اس حوالے سے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ سکول ہے ایسی جگہ پہ گورنمنٹ نے خاص طور پر جو ہے وہ پبندی لگائی ہوئی ہے کوئی مسجد ہو کو کسی بھی فرقے کی یا کسی بھی مسئلہ کی یا کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ ہو کوئی سکول ہو گورنمنٹ کی امارت ہو اس کی دیوار کے ساتھ یہ بالکل بھی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں لگ سکتی یہ آپ کے سامنے یہ ثبوت ہے یہ ہمارے محکموں کی کاروائی کا اور نلائکی کا کہ کس طرح سے یہ انہوں نے یہاں پہ ان کو چھوڑا ہوا ہے ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی آج صرف کاروائی ہو رہی ہے اب دیکھیں کہ یہ ایڈے دوبارہ جو لگتے ہیں کہ یہ مستقل طور پر یہاں سے اٹھائی جاتے ہیں دورانے اپریشن عملے کو مضامت کا بھی سامنا کرنا پڑا بعض دکانداروں نے انکروجمنٹ عملہ کو دیکھ کر خود ہی تجازوہ ہٹانا شروع کر دیئے اور بعض وہاں سے رفو چکر ہو گئے سٹی ایف ایس ڈی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے دکانداروں نے بتایا کہ ایف ڈی اے کے بعض ملازمین ہم سے بھتا وصول کرتے ہیں اور وہی تجاوزات کے اصل ذمہ دار بھی ہیں سٹیٹ افیسر نے سٹی ایف ایس ڈی نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ ہم سپریم کورٹ کے آڈر پر عمل کرتے ہوئے کاروائیاں جاری رکھیں گے اور شہر کو تجاوزات سے پاک کر کے دم لیں گے جی ہم نے وہ سپریم کورٹ کے حکامات کی تعمیل میں آج جو پختہ نجایت تجاوزات لوگوں نے کی ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ ختم ریموو کر دیں گے ختم کر دیں گے اس کو اور لوگوں کی سہولت کے لیے یہ بتائیں کہ یہ تجاوزات آپ کے ہوتے ہوئے قانون کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوتے ہیں کون لوگ منوث ہوتے ہیں کروانے میں یہ یہ ایکچلی ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ لوگ آپ آپ ذاتے خود ہی ہوتے ہیں دکاندار کچھ ہوتے ہیں کچھ یہ قبضہ مافیہ ہوتا ہے جو وہ ایک قبضہ کر لیتے ہیں اس میں ادارے کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے ادارے نے تو ان کو ریموو کرنا ہوتا ہے ہاں جی تحامنے گائے بگائے ان کی چلانے بھی بیجی ہوئی ہیں ساڑے انسپیکٹر جو ان کو یہ وارننگ بھی کرتے رہتے ہیں بھی آپ نجایت کیا افضاد نہ کریں لیکن آج ہامنے آخر کار فرین کا یہ خاتمہ کر دینا ہے ہاں جی انشاءاللہ تعالی یہ انکروچمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے سوال یہ ہے کہ سرکاری محکموں میں موجود کاری بھیڑیں ہر دور میں غیر قانونی کاموں میں ملوث رہتی ہیں لیکن کسی بھی باقتیار افسر کی نظروں سے اوجل رہتی ہیں اس لیے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرتے ہوئے نوکریاں سے فارق کیا جائے تاکہ شفاف معاشرہ تشکیل دیا جا سکے کیمرہ مان عمران کے ساتھ میاں اصف سٹی ایف ایسی نیوز فیصلہ باد